اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی سیمپل سا بہت ہی دیسی سٹائل کا چکن کا سالن بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے سیمپل سا سالن رائس کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ یا پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کی بہت مزے کی گریوی بنتی ہے اس کو بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں چار بڑے پیاز ہیں ہمارے پاس اور آٹھ دس ہیں سبز مرچے دو سے تین انچ کا ٹکڑا ہے ادرک کا اور ایک پاؤٹ ماتر اس کے اندر گئے ہیں اور ان کو ہم نے کبر کر کے ایک گلاس پانی ڈال کے رکھ دیا تھا 20-25 منٹ کے لیے ہلکی آج پہ اب وہ گل چکے ہیں گلنے کے بعد ان کا چھلکاو دال لیا ہے ٹماتروں کا اور سپون کے ساتھ ہی اس کو میش کر لیا چاہیں تو گرائنڈ کر لیں اور اس کو ہم نے کڑاہی میں نکال لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے سرخ مرچوں کے ٹی سپون ڈالے ہیں اس میں سرخ مرچیں اور نمک اس میں گیا وان ٹی سپون اور اب یہ آئل ڈال رہے ہیں اس میں ہاف کپ ہاف کپ آئل ڈال کے اس کو ہم نے ہلکا سا بھوننا ہے اور اس کے اندر ڈالنے ہیں اور مسالے مسالوں میں ہم نے دو سے تین سیلمن سٹکس ڈال دی ہیں اور دو سے تین ڈال دی ہیں بادیاں خطائی کی پھول اور لونگ ڈالے ہیں چار پانچ اور ایک پڑی علاچی اس میں جائے گی اس کو ہم نے ہلکا سا آگے سے کھول لیا ہے تاکہ اس کے بیچ بھی اندر رہیں اور اس کا فلیور بھی اچھا سا نکلے اس کو اچھا سا ہم نے بھوننا ہے اور ایک ڈالیں گے بے لیو اور ایک دو کاری میچے ڈالیں گے اس کے اندر بہت ہی مزے کا اس کا مسالہ بنتا ہے بہت ہی سیمپل سا یہ طریقہ ہے ہمارا اور سالن بھی بہت مزے کا بنتا ہے اس طرح سے گری بھی بہت مزے کی بنتی ہے اب اس کے اندر ہم نے ون کیجی ڈال دیا ہے چکن اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے گیا اب میڈیم فلیم کے اوپر اس کو بھوننا ہے اور اب اس کے اندر ہم نے ایک پاؤ ڈال دیا ہے دہی دہی کے ساتھ بھی مسالے کا ٹیکچر بہت مزے کا بنتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت فرق پڑتا ہے تو اس کو ہم نے اب دہی کو بھوننا ہے جب اس کا پانی ذرا ڈرائ ہو جائے گا تھوڑا سا ذرا یہ لیکوڈ فارم میں آ جائے گا دہی ڈازر نہیں آئے گا تاب اس کو ہم کبر کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس کے پانی کے اندر ہی یہ ہمارا چکن جو ہے یہ گل جائے اور پانی بھی ڈرائ ہو جائے اور اچھا سا بھون بھی جائے یہ دس منٹ کے بعد ہم نے کبر اٹھا کے دیکھا ہے تو ابھی اس کے اندر پانی ہے کافی اور ابھی یہ کچھا بھی ہے اس کو پھر ہم کبر کر کے رکھ دیں گے ہلکی آنچ کے اوپر دس منٹ کے لیے اس کو کبر کر کے ہم نے پھر رکھ دیا دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں کتنا اچھا بھون چکا ہے اور بلکہ ڈرائے ہو چکا ہے اس کم سالہ اور اتنا ڈرائے ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا ہے پسند نہیں کرتے ہیں سب تو اس کی ہم گریوی بنائیں گے اچھی سی بھون چکا ہے بہت اچھا سا سمیل بہت اچھی آ رہی ہے اس کے اندرہ گریوی کے لیے پانی ڈالیں گے ایک گلاس ہم نے اس میں پانی آڈ کیا ہے پانی کے ساتھ اس کی گریوی بہت ہی اچھی بنتی ہے اور نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے تو یہ ہم نے گلاس پانی کا ڈال کے اس کو دوبارہ سے ہلکی آنچ کے اوپر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا پکنے کے لیے اور پکنے کے بعد یہ بہت اچھا سا اس کا مسالہ تیار ہو گیا اور آئل بھی اوپر آ چکا ہے یہ بہت اچھا سا تیار ہو چکا ہے سالن ہمارا بہت ہی دیسی سٹائل کا یہ چکن کا سالن ہے بہت ہی اچھی اس کی گریوی بنی ہے اس طرح کی گریوی ہمارے گھر میں سب ہی بہت شوک سے کھاتے ہیں تو اس کو اب ہم کریں گے گارنش اس کے اندر ڈالیں گے دھنیا چند سلاسیز ڈالیں گے اس میں ادھرک کے چند ہم ڈالیں گے سبز میچے اینڈ پہ اس کو گارنش کرنے کے لیے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تائے اس کے اندر یہ دھنیا چلا گیا اس میں آج بلکل سلو ہے اس وقت جتنے کے دم کے لیے ہوتی ہے چند سلاسیز ڈال دیئے اس کے اندر ہم نے ادھرک کے اور چند ڈال دیں گے سبز میچے اس کے اندر لمبی لمبی کٹی ہوئی اور اب اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ گرم مسالہ پیسا ہوا اس کے اندر جائے گا اور یہ بہت ہی مزے کا تیار ہو چکا ہے ہمارا سالن روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاولوں کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں آپ اس طرح سے بنا کے دیکھیں اللہ کرے آپ کو بہت پسند آئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہمارا سالن روٹی کے ساتھ کھائیں